بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو انلائن کلاسس کلاس نائن سبجٹ میٹیمیٹکس یونیٹ سیونٹین ایکسرسائز سیونٹین پوائنٹ ون ایکسرسائز سیونٹین پوائنٹ ون میں کوسٹن نمبر فور ہے آج ہم کوسٹن نمبر فور سٹارٹ کر لیتے ہیں کوسٹن نمبر فور میں ہم سے کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ کنسٹریکٹ ٹرائنگل اے بی سی وینیور پوسیبل فرد فالوونگ ازمشن اگر آپ کے پاس پوسیبل ہے گیونڈ ڈیٹا کے حساب سے ٹرائنگل بنانا تو پھر آپ ٹرائنگل بنائیں کچھ ہمارے پاس ایسے ٹرائنگل بھی ہوتے ہیں جس کو ہم کمپلیٹ نہیں بنا پاتے ٹیک ہے اور کچھ ٹرائنگل ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کمپلیٹ بن جاتے ہیں اور کچھ ٹرائنگل نہیں بناتے تو اس نے کوسٹن نمبر فور میں ہمیں فائیف پارٹس دیئے ہیں اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کونسے ٹرائنگل کمپلیٹ ٹرائنگل بنتا ہے اور کونسا نہیں بنتا ٹیک ہے تو کوسٹن نمبر فور کے فرس پارٹ میں ہمیں کیا گیبن ہیں انگل بی جو ہے وہ 30 ڈگری ہمیں دیا گیا ہے جو ٹرائنگل ہمیں بنانا ہے اس کے انگل بی جو ہے وہ 30 ڈگری کا ہونا چاہیے اے بی ایک لیندھ ہمیں دیا گیا ہے وہ آپ کے پاس 8 سنٹی میٹر ہے اور اے سی کی لیندھ جو ہے وہ ہمارے پاس 4 سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایسا ٹرائنگل ہے جس کے دو سائٹ ہمیں گی بن ہے اور ایک انگل ہمیں دیا گیا ہے تو ان دو سائٹوں میں سے ہم کسی کو بھی بیس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا اب یہاں پہ آپ ذرہ دیکھ لیں کیا ان دو لینٹوں میں سے بھی ہم کسی کو بی بیس بنا سکتے ہیں نہیں کیوں کیونکہ ہمارے پاس جو انگل ہمیں دیا گیا ہے وہ بی پہ دیا گیا ہے اگر ہم اے سی کو لے لیتے ہیں بیس کیونکہ یہ چھوٹا ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو بیس لے لیتے ہیں تو یہ تو اے سی ہے تو پھر ہم انگل کہاں پہ بنائیں ہم تو نہیں بنا سکتے پھر وہ فارمولا یوز کرنا ہوگا پھر بہت لمبا پروسس کے بعد ہم جا کے اس پوائنٹ تک ہم پھونچ سکتے ہیں تو ہم میٹس میں کوسچن بہت لمب میتھڑ سے نہیں کرتے جتنا ہو سکتا ہے ہم آسانی سے اس کو سولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کے جگہ اگر ہم اس کو لے لے اے بی کو کیونکہ ہمارے پاس بی پہ آر لڈی انگل بن رہا ہے تو پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی تو ہم اے بی کو ایز بیس کنسیڈر کریں گے ٹھیک ہے تو دو سائٹ ایک انگل ہمیں دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں گیبن ہے ٹرائنگل ہمیں بنانا ہے جس کا نام اے بی سی ہے تو فرسٹ ہم ڈراؤ کریں گے اے بی اے لائن اے سگمنٹ اے بی ایٹ سنٹی میٹر تو پھر ہم نے ایک لائن ڈراؤ کی جس کا نیم آپ کے پاس کیا ہے اے بی ہے اور وہ ایٹ سنٹی میٹر ہے سیکنڈ پوائنٹ آپ کے پاس کیا ہے ایٹ پوائنٹ بی کنسٹریکٹر ان انگل اف تھرٹی ڈگری بیدہ ہلپ آف کمپس اب ہم بی پہ تھرٹی کا انگل ڈراؤ کریں گے سہی ہے بی پہ تھرٹی کا انگل تھرٹی کا انگل بنانے کے لیے پہلے آپ سکسٹی کا انگل ڈراؤ کریں گے سکسٹی کے لیے ہم سیمی سرکل ڈراؤ کر لیتے ہیں سہی پھر جہاں پہ سیمی سرکل اس لائن کو ٹچ کرتا ہے وہاں پہ رکھیں یہاں پہ آرک لگاتے ہیں تو وہ سکسٹی کا ہوتا ہے اور پھر سکسٹی کا ہاف تھرٹی ہوتا ہے تو ہم ایک جو کمپس ہے اس کی ایک پوائنٹ یہاں پہ رکھیں گے جہاں سے سمی سرکل اس لائن کو ٹچ کر رہا ہے اور دوسرا اس آرک کے اوپر جو ابھی ہم نے سکسٹی کے لئے لگایا ہے اس کے اوپر رکھیں گے اور پھر آگے دو آرک لگائیں گے اور جہاں پہ یہ دو آرک ایک دوسرے کو انٹرسیک کرتے ہیں وہاں سے ہم نے آگے لائن را کی تو یہ لائن ہم نے اس کو ٹی کا نام دیا پھر ہمارے پاس ہے تو اب ہم کیا کریں گے اپنے کمپس 4 سنٹی میٹر کھولیں گے کمپس کتنا کھولنا ہے 4 سنٹی میٹر کھولنا ہے اور اے پہ رکھنا ہے کمپس اے پہ رکھیں کمپس 4 سنٹی میٹر کھولا یہاں پہ رکھا اور اس لائن کے اوپر ہم آرک لگانے کی کوشش کریں گے وہ آرک ایسا ہو جو اس لائن کو ٹچ کریں تو آرک جو ہے ہمارے پاس اس لائن کو ٹچ کر رہا ہے تو اس لائن کو ہم اس آرک کے ساتھ ملائیں گے تو دیکھو یہ پورا ٹرائنگل ہمارے پاس بن گیا اگر یہ آرک چھوٹا ہوتا یہاں پہ آتا تو پھر تو اس کو ملانا پوسیبل نہیں تھا پھر تو یہ ہمارے پاس ٹرائنگل نہیں بن سکتا تھا اب یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹرائنگل بن رہا ہے تو ہم نے اس لائن کو اس کے ساتھ اس آرک کے ساتھ ملا دیا تو یہ پورا ہمارے پاس کیا بن گیا ایک ٹرائنگل بن گیا دیکھو یہاں پہ C لکھنا ہے جہاں پہ یہ آرک ہے نا اس کو C کرتے ہیں یہ مس پرنٹ ہوا ہے اس کو آپ کیا کریں گے C کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل بن گیا جو آئیں C to A آپ ہم کیا کریں گے یہاں سے یہ آرک جو ہے یہ C کا نام آپ اس کو دیں گے جب آپ اپنے کوپی میں بنائیں تو آپ اس کو C کا نام دیں گے آپ C اور A کو ملائیں گے تو یہ پورا ایک ٹرائنگل بن گیا دس A, B, C is the required triangle اب یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک required triangle اس کے بعد اس کے سیکنڈ پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ میں A, B جو ہے ایک سائٹ آپ کو دیا گیا ہے جو کہ آپ کے پاس 7 سنٹی میٹر ہے اور دوسرا A, C آپ کو دیا گیا ہے جو کہ 5.5 سنٹی میٹر ہے اور پھر ایک انگل آپ کو دیا گیا ہے B پہ اور وہ 45 دگری ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں دو سائٹ ہمیں گیون ہیں دو سائٹ ہمیں سے ہم کسی کو بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ پھر ہم نہیں لے سکتے اگر ہم A, C کو لیں گے تو ہم انگل کہاں پہ بنائیں گے تو ہم کس کو لیں گے ہم 7 سنٹی میٹر کو لے لیتے ہیں A, B تاکہ triangle بنانے میں ہمیں آسانی ہو سہی ہے تو draw a line segment A, B of 7 سنٹی میٹر اب ہم ایک line draw کرتے ہیں جو آپ کے پاس کیا ہے 7 سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے پھر angle B پہ B پہ ایک angle بنانا ہے جو کہ 45 کا ہے 8.B construct an angle of 45 degree with the help of compass اب ہم 45 کا angle بنائیں گے 45 کے لیے تو سب سے پہلے ہم 90 کا بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے سمی سرکل ہم نے draw کی جہاں سے سمی سرکل اس line کو touch کر رہا ہے وہاں پہ رکھا arc لگایا اور پھر اس arc کے اوپر رکھے آگے ایک اور arc لگائیں اور پھر ان دونوں arcوں کے اوپر رکھے آگے straight arc لگائیں دونوں arc جہاں پہ دوسرے کو intersect کرتے ہیں وہاں سے ہم نے کیا کر دیا dotted form is کی notation شو کی کیونکہ 90 کا ہمیں نہیں چاہیے اس لیے ہم dotted form is کو کر لیتے ہیں اس کے بعد 90 کو half کرنا ہے 90 کو half کرنے کے لیے 45 less than 90 سے تو اس کا مطلب ہے یہ 90 کے اندر آئے گا باہر نہیں جائے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ایک تو ہم کہاں پہ رکھیں گے 90 کے line کو جہاں پہ یہ سمی سرکل touch کر رہا ہے وہاں پہ رکھیں گے اور دوسرا جہاں پہ سمی سرکل سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ رکھیں گے آگے دو arc لگا دیا تو وہ دو arc اس point پہ ایک دوسرے کو meet کر رہے ہیں تو یہاں پہ پھر ہم اس line کو آگے draw کریں گے ٹھیک ہے یہ line ہو گئی ہمارے پاس mean کے 45 degree کا angle بن گیا ثرڈ ہمارے پاس کیا ہے 8.8 draw an arc of radius 5.5 cm which intersect b to d 8.c اب ہم compass 5.5 cm کھولیں گے a پہ رکھیں گے آگے اس line کو پر arc لگانے کی کوشش کریں گے اگر پہنچتا ہے تب ہم لگائیں گے زبردستی نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے جتنا ہم نے کھولا ہے اس کے حساب سے اگر arc اس line کو touch کرتا ہے تب ہمارے triangle بنے گا otherwise نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو ہم نے جو یہاں پہ arc لگائی ہے تو وہ اس line کو touch کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے جہاں پہ وہ اس line کو touch کرتا ہے اس کو ہم نے بن گیا ہے یہ پورا ایک triangle ہے اب یہ line جو آگے ہم نے اس کو show کیا ہو ہے وہ t ہے اب دیکھو b2 d b2 d جو ہے وہ کہاں پہ intersect ہو رہے ہیں کیس پوائنٹ پہ c پہ صحیح ہے thus a b c is the required triangle اب یہ آپ کے پاس گیا ہے ایک required triangle ہے جو کہ ہم سے demand کی گئی تھی اور ہم نے بنا دے صحیح پھر ہمارے پاس اس کا third part ہے third part میں آپ کو a b جو ہے وہ 6 cm دیا گیا ہے a c جو ہے وہ 5.6 cm دیا گیا ہے اور angle b جو ہے وہ 60 ہے اب اس میں سے جو ہے یہاں پہ بھی دو سائٹ ہیں اس میں سے بھی ہم a c کو نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے کیونکہ angle b پہ بن رہا ہے اور یہاں پہ b نہیں ہے تو ہمارے لئے یہ مسئلے پیدا کرے گا ٹھیک ہے تو ہم a b کو لے لیتے ہیں 6 cm صحیح ہم نے 6 cm لے لی تو پھر ہم کیا کریں گے draw construct an angle of 60 degree with the help of compass پہلے ہم نے ایک line draw کی جو کہ آپ کے پاس 6 cm ہے صحیح a b اس کا name ہے پھر ہم b پہ 60 کا angle بنا رہے ہیں 60 کا angle آپ کو بتائے semi circle draw کریں جہاں پہ semi circle اس line کو touch کر رہے ہیں وہاں پہ رکھے آگے arc لگائے اور جہاں پہ arc ہے اس arc کے ساتھ line کو آگے draw کریں ہم نے اس کو آگے draw کر دیا third 8.a draw an arc of radius 5.6 cm which intersect b to t 8.c اب ہم compass کو 5.6 cm compass کو کھولیں گے صحیح 5.6 cm compass کو کھولا a پہ رکھا آگے اس line کے اوپر ہم arc لگانے کی کوشش کریں گے ہم arc یہاں پہ نہیں لگائیں گے یہاں پہ لگائیں گے تو triangle نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے جب لگا دی تو وہ arc جو ہے اس line کے اوپر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ triangle بننا possible ہے ٹھیک ہے تو پھر جہاں پہ یہ arc اس line کو touch کر آئے وہاں پہ ہم نے اس کو c کا نام دیا a اور c کو ملائے تو ہمارے پاس یہ complete triangle بن گیا joint c to a thus a b c is the required triangle اب یہاں ہمارے پاس ایک complete triangle ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے 5th جو part ہے وہ کیا ہے 4 میں نے آپ کو homework میں دیا ہے اب اس میں دیکھیں a to c جو ہے وہ 5 cm ہے میئر آپ angle a جو ہے وہ 75 ہے اور c میں جو angle ہے وہ 60 ہے اب یہاں پہ دو angle آپ کو دیے گئے ہیں اور ساتھ میں ایک سائٹ آپ کو دیا گیا ہے تو ہمارے پاس must base جو ہے وہ a c ہی ہوگی پھر a پہ جو ہے 75 کا angle بنائیں گے c پہ جو ہے وہ 60 کا angle بنائیں گے تو ہمیں کسی بھی فرمولے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ایک line draw کرتے ہیں جو کہ آپ کے پاس 5 cm ہیں ہم نے یہاں پہ ایک ac line draw کی جو کہ آپ کے پاس کیا ہے 5 cm ہے اب second step ہمارے پاس کیا ہوگا 8.1 construct an angle of 75 degree with the help of compass اب ہم a پہ 75 کا angle بنائیں گے 75 کے لئے پہلے 90 کا angle 90 کا angle تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہے 75 less than 90 سے تو ہم 75 کا جو angle بنائیں گے وہ 90 کے اندر بنائیں گے باہر نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو 75 کا بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک تو یہ اندر والی arc جو ہے اپنا compass میں لگاتے ہیں باہر والے میں آپ رکھیں گے تو وہ 90 سے بڑا ہوگا اور 75 90 سے چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہم اندر والی arc پہ رکھیں گے آگے arc لگائیں گے اور دوسرا جو arc ہم لگائیں گے وہ کہاں پہ رکھے لگائیں گے وہ یہاں پہ جہاں پہ یہ semi circle 90 کے لائن کو ٹچ کر رہا ہے وہاں پہ رکھے ہم نے arc لگائی یہ دو arc اس point پہ ایک دوسرے کو میٹ کر رہے ہیں تو ہم لائن کو آگے extend کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد third point ہے 8 point c constructed angle of 60 degree with the help of compass اب ہم c پہ 60 کا angle بنائیں گے 60 کا angle بنانے کے لئے half circle ہم نے draw کی پھر جہاں پہ یہ half circle جو ہے وہ line کو ٹچ کر رہا ہے وہاں پہ رکھا آگے arc لگائے اور اسی arc کے ساتھ ہم نے line آگے بڑھا دی تو یہ دو lineیں کسی نہ کسی ایک point پہ ایک دوسرے کو touch ضرور کریں گے تو جس point پہ وہ ایک دوسرے کو intersect کرتے ہیں وہاں پہ ہم نے اس کو b کا نام دیا ٹھیک ہے both the arms meet 8 point b تو جہاں پہ وہ دو arms ایک دوسرے کو meet کر رہے ہیں اس کو ہم نے b کا نام دیا ٹھیک ہے thus a b c is the required triangle تو یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک required triangle بن گیا ٹھیک ہے question number 4 کی 4 part جو ہے وہ آپ کا homework ہے وہ آپ گر میں بنتا ہے کہ نہیں بنتا ٹھیک ہے یا آپ کا homework ہے